ہلو اینڈ سلام ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے آج میں نے سونوں کو نہلایا ہے ونٹرز آگئی ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو تو آپ اپنے ورڈ کا بہت 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 خیال رکھیں کیونکہ ان کو تھنڈی جو ہے وہ بہت جلدی لگ جاتی ہے میں نے اس کو شاور کے ساتھ نہلایا ہے اس کو خود نہانا پسند نہیں ہے شاور کے ساتھ یہ زیادہ پسند کرتا ہے نہانا تو پانی نہ ٹھنڈا تھا نہ زیادہ گرم تھا درمیان نہ روم ٹمپریچر پر جو پانی تھا اس کو میں نے شاور بوٹل میں ڈالا اور اس کو نائی نائی کروائی اس کے بعد آپ نے دھوب میں ضرور رکھنا ہے کوشش کریں کہ اپنے ورڈ کو آپ دس سے پندرہ دن کے درمیان ایک دفعہ نہلائیں بار بار سردیوں میں اس کو نہ نہلائیں اور اس کے بعد دھوب میں ضرور رکھیں بلکہ ڈیلی تھوڑی دیر کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے ان کو دھوب میں رکھیں ہوا کچھ ہوں کہ میں نے اس کو نائی نائی کروائی اور اس کے بعد میں نے اس کو رکھنا تھا دھوب میں تو یہ جناب پورے روم میں گھوم گھوم کے اس نے سارے اپنے جو فیدر تھے وہ ڈرائے کر لیے پھر بھی اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے رکھا تھا اس کے علاوہ میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنائے کہ ہمارے جو برڈ ہیں ان کے فیدر جو ہیں وہ مولٹنگ سیزن تھا ختم ہو گیا اس کے بعد ان کے جو وہ فیدر تھے واپس نہیں آئے وہ ان کا یعنی کہ سارے کا سارا پارٹ فرنٹ سے یا بیک سے وائٹ ہی رہ گیا ہے تو یہ پرابلم میری سسٹر کے پیٹر کے ساتھ بھی ہوا تھا لیکن ما شاء اللہ سے وہ تو بہت جلد اب ریکووری کر رہا ہے میں آپ کو سکرین پر اس کی پیکچر بھی شو کروا دوں گی بیفور اور آفٹر کی تو میں تو سب سے پہلے آپ کو یہ ریکومنڈ کروں گی کہ آپ کسی اچھے سے ڈاکٹر کو اس کو دکھائیں کیا پتا اس کا کوئی مسئلہ اور ہو لیکن اگر آپ کے ویلیج میں رہتے ہیں کسی ایسے ایریا میں رہتے ہیں جہاں پر ڈاکٹر آویلبل نہیں ہے تو آپ بس یہ کریں کہ جب بھی وہ اس کے نئے پارانہ سٹارٹ ہوں تھوڑے تھوڑے آپ کو فیل ہو کے آ رہے ہیں اور وہ پلک کر دیتا ہے تو آپ اس کے لئے ایک برڈ کالر ملتا ہے میڈیکل سٹور سے کہیں سے بھی آویلبل ہوتا ہے وہ اس کی گردن میں پہنا دیں جس سے وہ اپنے جو نئے آنے والے پر ہے نا وہ پلک نہیں کر سکے گا تو اس طرح کافی جلدی ریکووری ہو جائے گی سیم یہ ہوا تھا میری سٹر کے پیرٹ کے ساتھ تو لیکن اب وہ پہلے سے بہتر ہے یہ دیکھیں آپ کو سکرین پر اس کی تصویر نظر آ رہی ہوگی یہ پہلے کا ہے جب وہ اپنے پلک کر رہا تھا اور نیچے سے بلرڈ کے ڈاٹس بقاعدہ نظر آنے لگ گئے تھے تو ہم نے اس کو ڈاکٹر کو دکھایا انہوں نے اس کو کچھ کیلشیوم کے ڈروپس وغیرہ لکھ کے دیئے وہ بھی دیئے تھے ساتھ لیکن اس سے زیادہ جو بہتر ریکووری ہوئی ہے نا وہ ہوئ جب بھی کوئی نیا پر آتا تھا تو یہ خود ہی اس کو پکھاڑ دیتا تھا تو اس کے بعد تقریباً اس کی تین ماہ دیکھ بھل کی ہے اس کے بعد کی بھی آپ کو میں اس کی تصویر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اب کی ہے نیچے سے کافی گرین گرین اس کے پر آ گئے ہیں بس یہ گردن کے پاس سے تھوڑے سے رہ گئے ہیں یہ بھی انشاءاللہ جلدی ہو جائے گرکور اگر آپ کے پیرر کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے تو آپ دھیان رکھیں کہ وہ جو نئے پر آ رہے ہیں اس کو پلک نہ کریں وڈیو دیکھن بہت بہت شکریہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے اس کے علاوہ اگر برڈز کے بارے میں کوئی انفومیشن چاہیئے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں